موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹریک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز ترک سرمایہ کار پاکستان میں وسیع مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان ترک تعلقات سیاسی تبدیلیوں سے بالتر ہیں پاکستان کے اصولی موقف ہی حمایت پر ترک قیادت کے مشکور ہیں منشاق بنامگی کیس میں رانہ سانوانلا فرد جرمائیت کرنے کے لیے طلب 25 جون کیس کی سماعت کے لیے مقرر عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم ناماں چاری کر دیا بجلی کی قیمت میں 3 روپے 99 پیسے پی یونٹ اضافہ کر دیا گیا سارفین پر 51 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوچ پڑے گا امریکہ روس اور چین سے تعلقات رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے عمران خان کہتے ہیں بھارت اتحادی ہے اس لیے کسی نے کشمیریوں پر مظالم کی مضمت نہیں کی پی آئی اے اپنا حج آپریشن 6 جون سے شروع کرے گا پی آئی اے کا کل حج آپریشن 331 پر واسو پر مشتمل ہوگا دوسری شروع خطوی سکید گا موسیقی موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورد بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک فجرباکار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کی گئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے ماں بین تجارتی حجم بڑھانے کی وسیع امکانات موجود ہیں ترک سرمایہ کار پاکستان میں وسیع مواقع سے بھرپور مستفید ہو سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں ترک سرمایہ کار پاکستان میں وسیع مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے جو ترک سرمایہ کاروں کے لیے اہم مارکٹ ثابت ہو سکتی ہے پاکستان اور ترکی باہمی مفادات کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جمع کشمی کے مسئلے پر پاکستان کے اصولی موقف کی حمایت پر ترک قیادت کے مشکور ہیں پاکستان اور ترکی کے تعلقات سیاسی تبدیلیوں سے بالتر ہیں واضح رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف تین روزہ دورے پر آج ترکی جائیں گے جہاں ان کی صدر طیب اردوان سے ون آن ون ملاقات تہہے دورے کے دوران دونوں ملکوں میں دو طرفہ امور، تجارت اور سرمایہ کاری پر مذاکرات ہوں گے عدالت نے منشیات برامدگی کیس میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کو فرد جرم آئیت کرنے کے لیے طلب کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر داخلہ رانہ سناللہ کے خلاف منشیات برامدگی کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے عدالت نے رانہ سناللہ کو فرد جرم آئیت کرنے کے لیے طلب کر لیا اور پچیس جون کو کیس سمات کے لیے مقرر کر دیا عدالت نے گزشتہ سمات کا تحریری حکم نامجواری کر دیا جس کے تحت عدالت نے رانہ سناللہ کی پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست پر اے این ایف سے جواب طلب کر لیا رانہ سناللہ کی حاضری سے مستقل معذرت کی درخواست پر وکلا آئندہ دلائل نے تحریری حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ رانہ سناللہ کے شریک ملزمان نے پرد جرم آئیت نہ کرنے کی درخواستوں کو واپس لیا عدالت نے درخواستوں کو واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دیا رانہ سناللہ کی عدم حاضری پر ان کے وکیل نے موقع دیا کہ وفاقی وزیر داخلہ ہونے کے باعث انہیں اسلام آباد میں جلدی جانا ہے اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکے خیال رہے کہ رانہ سناللہ کے خلاف اے این ایف حکام نے پندرہ کلو منشیات برامدگی کا چالان جمع کروا رکھا ہے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھاوٹی نے بجلی کی قیمت میں تین روپے نینانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیپرا میں بجلی کی قیمت میں چار روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سمات ہوئی سنٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اپریل کی فیول پرائس ایجسمنٹ کے لیے درخواست دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ 12 ارب 55 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی جس کی مجموعی لاغت 133 ارب روپے رہی ڈیزل سے 27 روپے پی یونٹ فرنس آئل سے 28 الینجی سے 16 کوئلے سے 14 روپے پی یونٹ بجلی پیدا ہوئی 31 روپے پی یونٹ بجلی لاسز کی نظر ہوئی ممبر نیپرا سندھ رفیق شیخ نے کہا کہ 33 گیس پاور پلانٹس میریٹ آرڈر میں سر فہرست ہیں لیکن جب دو اڑھائی سال سے گیس نہیں مل رہی تو یہ سر فہرست کیوں ہیں نیپرا نے میریٹ آرڈر کے لسٹ درست کرنے کی ہدایت کی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 3 روپے نے 99 پیسے پی یونٹ اضافی کی منظوری دے دی جس کے نتیجے میں سارپین پر 51 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوچ پڑے گا فیصلے کا اطلاع کہ الیکٹرک کے سوا بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں پر ہوگا چیئمن پاکستان تریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے کیسے پتا چل سکتا تھا کہ پیوٹن یوکرین کے خلاف کاروائی کے لیے جا رہے ہیں موسکو میں بیان دیا کہ فوجی کاروائی پر اقین نہیں رکھتا ہم نے یوکرین پر حملے کی حمایت نہیں کی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئمن عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا کی دیگر ممالک سے تعلقات رکھنا جن میں امریکہ روس اور چین بھی شامل ہیں پاکستان کے مفاد کے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ذمہ دار ہوں جنہوں نے مجھے وزیر آزم منتخب کیا تھا میں دنیا میں ہونے والے صحیح یا غلط اقدامات کا ذمہ دار نہیں ہوں پاکستان میں 50 ملین افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع مسئلہ ہے بھارت کشمیر میں اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور کشمیریوں کے حقوق سلپ کر رکھے ہیں کشمیر میں ایک لاکھ افراد مارے جا چکے ہیں لیکن کسی نے بھارت کی مضمت نہیں کی کیونکہ وہ اتحادی ہیں ہمیں بھی نیوٹرل رہنے کی اجازت دیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں عمران حان کا مزید کہنا تھا کہ اغوانستان کے مسئلے کا فوجی حل کبھی بھی نہیں رہا تھا جب ہم نے کہا کہ تالبان پر بم برسانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہمیں پرو تالبان کہا گیا اغوان عوام چالیس سال سے زیادہ عرصے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں یہ کوئی فوٹبال میچ نہیں جس میں آپ کسی ایک ٹیم کی طرف داری کریں اغوانستان کی صورتحال کی وجہ سے جس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا وہ پاکستان ہے پی آئی اے انتظامیہ کے مطابق پہلی حج پرواز 329 آسمین کو لے کر بفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے صبح چار بچے مدینہ منورہ روانہ ہوگی اس حوالے سے مسئل چاندتے ہیں قومی ائرلائن نے اپنا حج آپریشن 6 جون سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی آئی اے انتظامیہ کے مطابق پہلی حج پرواز 339 آسمین کو لے کر بفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے صبح چار بجے مدینہ منورہ روانہ ہوگی پی آئی اے پندرہ ہزار سرکاری سکیم کے تحت استفادہ حاصل کرنے والے آسمین حج کو لے کر جائے گا جبکہ پرائیویٹ آپریٹرز کے 18 ہزار حجاج کرام پی آئی اے کا انتخاب کریں گے قبل از حج کی پروازیں 6 جون سے 3 جولائی تک آپریٹ ہوں گی جبکہ بعد از حج کی پروازیں 14 جولائی سے شروع ہوں گی اور 13 اگست تک جاری رہیں گی پی آئی اے کا کل حج آپریشن 331 پروازوں پر مشتمل ہوگا پی آئی اے پانچ بڑے شہروں اسلام آباد کراچی لاہور ملتان اور کوئٹہ سے آزمین کو حجاج مقدس پہنچائے گی سی اے او پی آئی اے آپریشن کی خود نکرانی کرے گی وزیر حوابازین آپریشن کو حجاج کرام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترطیب دینے کی ہدایات جاری کی ہیں وزارت تجارت نے درامدی اشیاء میں نرمی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جس کے مطابق سنتی شعبے کے لیے درامد کردہ خام مال پر پابندی آئی نہیں ہوگی اور انٹرمیڈیٹ گرز کی درامد پر بھی پابندی نہیں ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت نے درامد اشیاء پر آئیت پابندی میں نرمی کر دی وزارت تجارت نے درامدی اشیاء میں نرمی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جس کے مطابق سنتی شعبے کے لیے درامد کردہ خام مال پر پابندی آئیت نہیں ہوگی اور انٹرمیڈیٹ گرز کی درامد پر بھی پابندی نہیں ہوگی نوٹفیکشن میں بتایا گیا ہے کہ انیس مائی کو درامدی اشیاء پر آئیت پابندی کی لسٹ میں خام مال مشینری اور آلات بھی شامل تھے تاہم اب سنتی آلات مشینری اور فارن گرانٹ کے تحت چلنے والے منصوبوں کے مٹیریل کی درامد پر پابندی آئیت نہیں ہوگی حکومت نے ملک کی تیزی سے بھی گڑتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے موشری ایمرجنسی کی بنیاد پر لگشری غیر ملکی اشیاء کی امپورٹ پر مکمل پابندی آئیت کی ہے حکومت جن اشیاء پر پابندی آئیت کی ان میں موبائل فونز، ہوم اپلائنسز، فروٹس اور ڈرائی فروٹس، کراکری، پرائیوٹ اسلہا، جوتے، پانوس اور لائٹے، ہیڈ فونز اور لاؤڈ سپیکرز، سوسز، کیچپ، دروازے اور کھڑکیوں کے فریمز اور دیگر امپورٹڈ آئیٹمز شامل ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پھر ایک کے بعد موسیقی